جنوری دو ہزار چوبیس کے دوران بیہار کے ویبھن بھاگوں میں لمبے سمائے تک موسم تھنڈا ہونے تتھا گھنے کوہرے کا پرکوپ رہنے سے سرسوں، مسور ایوم چنا سہت کچھ انے ربی فصلوں کی صحت پر پرتکول اثر پڑا مگر گہوں کی فصل کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ کرشی ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کا موسم سامانے تہ گہوں کی فصل کے لیے انکول ہوتا ہے اور اس لیے چالو ربی سیزن کے دوران بیہار میں اس سروادھک مہتوپون خادیان کا شاندار اتپادن ہو سکتا ہے۔ معلوم ہو کہ پوروی بھارت میں بیہار گہوں کا سب سے پرمک اتپادک پرانت مانا جاتا ہے۔ ویبھن زلوں میں ویگیانکوں ایوم وششگیوں نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ لمبے سمائے تک تھنڈے موسم ایوم گھنے کوہرے کا پرکوب برقرار رہنے سے ربی فصلوں کو نقصان ہوا ہے۔ روہیتاس زلے میں آلو کی بیس سے پچیس پرتیشت تتھا سرسوں کی دس سے پندرہ پرتیشت فصل کشتگرست ہونے کی سوچنا مل رہی ہے مگر گہوں کی فصل بہتر ستھیتی میں ہے۔ اسی طرح اور انگاباد زلے میں آلو کے ساتھ ساتھ سرسوں ایوم مسور کی فصل کو ہانی ہوئی ہے۔ دراصل بیہار میں خریف کالین دھان کی کٹائی تیاری دسمبر تک جاری رہتی ہے اس لیے انیک علاقوں میں ربی فصلوں کی بجائی دیر سے ہوتی ہے۔ اس میں سرسوں اور مسور بھی شامل ہے۔ جنوری میں جہاں بجائی ہوئی وہاں تھنڈے موسم ایوم گھنے کوہرے نے نوجات پودھوں کو نقصان پہنچایا۔ پرانتی اسطر پر پرتکول موسم کے کارن ربی فصلوں کو کشتی کا آکلن کیا جا رہا ہے۔ ویبھن زلوں سے پرابت سوچنا کے آدھار پر کرشی ویبھاگ نے سرسوں کی 20 سے 30 پرتیشت، آلو کی 30 سے 40 پرتیشت ایوم مسور کی 10 سے 15 پرتیشت فصل کے کشتی گرست ہونے کا انمان لگایا ہے۔ بیہار کے جن زلوں میں ربی فصلوں کے زیادہ کشتی ہونے کی آشنکہ ہے، اس میں گوپال گنج، سارن، روحتاس، سیوان، کیمور، بکسر ایوم بھوجپور شامل ہے۔ راجے کے انے زلوں میں بھی فصلیں کشتی گرست ہوئی ہیں، مگر وہاں نقصان کا دائرہ سیمیت ہے۔ گھنے کوہرے، شیط لہر تثہ دھوپ کی کمی کے کارن جنوری میں ربی فصلوں کا وکاس پرابت ہوا۔ Bureau Report Market Times TV